تو لڑکیوں کو اقبال کر کے ڈانس سکھا دیتے ہیں بھولا اس قائم پر بہت برا ہوتا ہے ایک ماں کا طریقہ اتنی نسلوں تک ڈیلیور ہوتا ہے تو پھر پتا چلا کہ اس کی ماں بھی ایسا ہی بلاتی ہے پھر اس کی نانی سے پرچھا گیا تو نانی سے پتا چلا کہ میں بھی ایسے ہی بسان کو برا کام کر رہا ہے میں اسے قصور بار نہیں خیراؤں گی لیکن تو آپ مجرم ہیں بچوں کو پیش کی دائر دی جائے پہلے سے ہی آپ بچوں کو کچھ ایسے چیزیں یاد اسلام علیک جناب انسان ہے اس کے اندر اچھی آزاد نہیں ہے یا یہ انسان اچھا نہیں ہے پیچھے ان کا دیکھا ہے کیا اس نے گھر کا محبوظ خراب ہے یا اس کے پیچھے کیا حجہ ہے تو جب میں نے یہ محسوس کیا اس کے اوپر میں نے بچوں کے اوپر ایک بوکل اتنا شارٹ کی کہ کس طرح والد ہے بچوں کی اچھے سے تربیت کرنا سیکھ سکتے ہیں کس طرح انہیں صحیح بھی میں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر بچوں کی آدات اچھی بنانی جائیں اور خاص طور پر لڑکیاں بچیاں ان کے اندر اچھی پارٹیز پیدا کر لی جائیں تو آگے چل کے ہر شعبے میں سامیادی حاصل کر سکتے ہیں تو والدین کو ماں کو خاص طور پر اس کے لئے انگیز ہونا پڑے گا اس کے لئے اپنی بچیوں کو بگ دینا پڑے گا آج کل جو دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی اچھے سے تربیت نہیں کی جاتی ہے اور انہیں وہ چیزیں ان کے ادر کو اپنے کے آدات بدلی جا سکتی ہیں اور وہ جو آدات بدلی جا سکتی ہیں انہیں آدات کو بدلنے کیلئے والدین کی ماں کی ضروری نہیں ہے سرپ آئے بلکہ والدین ساتھ ان کے فادر دونوں کو انگیز ہونا پڑے گا دونوں کو انہیں وقت دینا پڑے گا کیونکہ پہلی دردگاہ ماں کی گوھر ہوتی ہے اس پہ بچہ سیکھتا ہے بچیاں سیکھتی ہیں میر امپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ کی بچوں کو بگ دینا ہے صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ بچوں کو مبائزم لگا کے دے دیتے ہیں کہ چلو بیٹا یہ دیکھ لو بٹ اس ٹائم پہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا اس تک پہنچ رہا ہے کیا آپ کی بچیوں تک وہ کونٹینٹ ڈلیور ہو رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے ہیں اور پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا ہے بچی بگڑ گئی ہے اور یہ میر امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ایک روچ بھی ہے کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹی عمر میں کوئی ضلطی کرتا ہے کوئی بری بات کہہ جاتا ہے دوسروں کو مدد نہیں ہے کچھ بھی ایسا سب سے ہے تو ان لوگوں کہتے ہیں کہ چلو ابھی کوئی چھوٹا بچہ ہے آہستہ آہستہ خود ہی صدر جائے گا پھر کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے ہی جو تربیت ہوتی ہے وہ آگے جا کے آپ کے بچے کو سوار دیتی ہے آپ کی بچی کو سوار دیتی ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بڑا ہو جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں اب تو وہ ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں تو یہ جنگلہ اس کاعیم پہ بہت بڑا ہوتا ہے بچوں کو احباہ کر لیا جاتا ہے وہ لڑکیوں کو احباہ کر کے دانس کھا گیتے ہیں کہ کیا کیا پروبلمز ہوتی ہیں اب میں یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہوں تو وہ اگر پہلے سے ہی بچوں کو پیش کی ضائر دی جائے پہلے سے ہی آپ بچوں کو کچھ ایسے کوڈ ورڈ کچھ ایسی چیزیں یاد کروا کے انہیں رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ خود اپنی افادت کر سکیں کیونکہ بچیوں کی افادت بہت پہ ایر امپورٹنٹ چیز ہے اور اگر آپ بچی کو صدار دیتے ہیں آپ سمجھے آپ نے نسل کو صدار دیا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتی ہوں ایک سنگا تھا باتیاں سناتی ہوں ایک خاتور جو گوشت بناتی تھی وہ گوشت آپ کہلیں جو مرگی ہے نا اس کی مرگی کی اوپر والی خال کو اتار کے اس کی جو نیچے ہوتی ہے نا لیئر اس سے نہیں اتار دیتی اس کے ساتھ ہی گوشت بنا دیتی تھی تو ایک محقق نے اسے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہی ماں ایسے مرگی کو بناتی ہیں ان کی ماں سے وہ محقق بڑا ایک چیز میں انترسٹیڈ ہوا اس نے اس کی ماں میں پوچھ گیا تو پھر پتا چلا کہ اس کی ماں بھی ایسا ہی بناتی ہے پھر اس کی نانی سے پوچھا گیا تو نانی سے پتا چلا کہ میں بھی ایسے ہی مرگی بناتی ہوں اب آپ اس سے خود خود ریالائز کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کا طریقہ کس طرح بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے کس طرح بچوں کو صدارنا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان برا ہے اور اس کے گھر کا ماہول برا ہوتا ہے تو اس انسان وہ برا بنا سکتا ہے اس انسان وہ اچھا بنا سکتا ہے کوئی انسان کو برا کام کرنا ہے میں اسے قصور پار نہیں خیراؤں گی میں اس کے والدین کو قصور پار خیراؤں گی کیونکہ اس کے والدین کی یہ اپنے بچوں کی تربیت کو گدرت پر اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بچے کا والدین سران کر بھیجا ہے یہ آپ پر فردیاں کچھ کی اچھے سے تربیت کریں اسے سمارے تاکہ وہ آگے اس کا مستقل بھی لچھا ہو اور اسے جو وہ بننا چاہتا ہے اسے وہ بننے دیں اپنے سے ڈیسائیڈ نہ کریں کہ تم ڈاکٹر ہی بنو اور جس فیل میں جانا چاہتا ہے اسے جانے دیکھیں بس یہ کچھ مین پوائنٹس تھے اگر آپ ان مین پوائنٹس پر عمل کرنے باقی یہ والدین کے حوالے سے میرے یویو چلل رانی ایمان فاطمہ پر ویڈیوز کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی جوپی کتا کریں اور ہم سب کا خاطفہ ایمان پر فرمائے آمون